السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل حاشم محمود بیجینز آج میں آپ کو اپنا ایک اور شاندار بریڈر پیر شوک کروانے جا رہا ہوں جو کہ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں ٹیڈی مادی ہے ساتھ میں میں نے نر لگا ہے وہاں لہوری کبوتر ہے دیسی کبوتر جس کو ہم لہوری کبوتر پرانے کہتے ہیں وہ ہے تو اس کا آپ کو میں شوک کرواتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دیکھ کے مزہ آئے گا آپ انجوائے کریں گے ویڈیو کو پہلے مادی کا شوک کرواتا ہوں پھر نر کا شوک کرواتا ہوں اور یہ وہ نر ہے جس کا بچہ میں پھر دو بازی اڑاوا ہے ٹھیک ہے تو میرے چھات پہ اڑاوا ہے ماشاءاللہ سے اور ویسے تو میں نے یہ جو پیر لگایا تھا میں نے لگایا تھا کہ میں ان کے بچے روکوں گا پر ابھی آپ کو پتہ مجھے اڑانے کا شوک ہے تو میں نے دونوں بچے ہی اڑانے کے لیے چھوڑ لیں اپنی چھات پہ تو انشاءاللہ اب یہ آپ کے سائن کا ریلٹ بھی شیئر کروں گا پہلے آپ کو میں مادی دکھاتا ہوں پھر نر کا شوک کرواتا ہوں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں مزہ آئے گا اور پتہ چلے گا کہ کچھ چیز آپ کو میں نے آج دکھائی ہے ٹھیک ہے اب یہ شوک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ مادی ہے جی ہاتھ میں کافی زیادہ جو ہے وہ تنگ ہو رہی ہے آپ کو میں اس کا شوک کرواتا ہوں دکھاتا ہوں میرے گھر کی مادی ہے گھر کا ہی بیبی پیجن ہے بڑا ہوا ہوا ہے اس کے ماں باپ میں پاس پڑے ہیں ماشاءاللہ سے اور سیم اسی کے کافی مطلب کہ یہ ان کی کافی ہے ایسے کہہ لیں آپ کو میں کیج میں چھوڑ کے بھی دکھوں گا سب سے پہلے آپ کو آنکھ دکھاتا ہوں ٹیڈی بریڈ میں سے ہے ٹھیک ہے یہ مادی کی آنکھ ہے یہ آنکھ چک کیجئے گا آپ کو میں پورا اس مادی کی آنکھ کا شوک کرواتا ہوں یہ لیں آنکھ ہوگی کلیر یہ مادی کی آنکھ ہے اس مادی کے پیور تین بہن بھائی میں نے اڑھائے بھی ہیں اپنی چھتے اور بالکل سیم اسی طرح کے وہ میں نے اپنے چھتے اڑھائے بھی ہیں اور ابھی پھر بھی چھوڑے میں میں نے اڑھانے کے لیے کیونکہ میں کبوتر اڑھانے کے لیے اپنی چھتے چھوڑتا رہا ہوں آنکھ دیکھیں وائٹ آنکھیں ہیں بیچ میں آپ کو ہلکی سی لالی نظر آئے گی چونچ دیکھ لیں پلکے دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ مادی کا باقی آپ کو میں کلر دکھاتا ہوں کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے اوپر وی ہے جو ٹیڈی کی بوتروں کو ہوتا ہے کل سیری کل دنگی کٹا دیکھ لیں پورا ٹھیک ہے اور جن کو کہتے ہیں ہم صحیح والے کے بوتر وہ ہے باقی آپ کو مدرہ پر تھوڑا دیکھاتا ہوں پر کو آپ کو دیکھ کے مدہ آئے گا یہ اس مادی کا پر ہے کریس کر کے لائے رہی ہے پر تو انشاءاللہ ابھی تھوڑے دنوں میں اس کے پر آ جائیں گے پھر آپ کو وہ جائے پروں کبھی پتا چلے گا ابھی ٹھیک ہے یہ پر ہے اس مادی کے بیج میں کالی سلائی ہیں اور ان میں انسانوں والی اکل ہے ماشاءاللہ سے بہت سیانے کے بوتر ہیں مطلب کہ تین چھوڑے بچے تینوں زائیں نہیں ہوئے میرا پاس ترے چھت پہ تو یہ چیز بڑی معنی رکھتی ہے یہ دیکھیں یہ پاہ رہا ہے ایک سیٹ کا کندہ بند ٹیل کی ہیں اور یہ دوسری سیٹ کا کندہ آپ کو انشاءاللہ کسی دن میں اس کے مابا بھی دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ دوسری سیٹ کا کندہ ٹیل یہ ٹیل ہے بند ٹیل ہے آپ کے سامنے ہی ہے میں نے ہاتھ شاد کوئی نہیں رکھا ہوا اور یہ دیکھیں ویسے تو میں نے یہ پیر لگایا جو تھا کہ میں ان کے بچے جو ہے نا وہ روکوں گا جوڑوں کے لیے پر میں نے دونوں پہلے بچے نکلے دونوں میں نے اڑانے کے لیے چھوڑے ہیں ٹھیک ہے یہ جو میری نوے نمبر بریڈ ہے نا یہ دیکھ لیں یہ اس کا بی بی پی جانا ہے یہ دیکھیں یہ پنجی ہیں اور یہ ہڈی چل رہی ہے یہ دیکھیں گلائی کے اندر یہ نیچے جا کے جوڑ ہیں اور جوڑ باننا ہے ٹھیک ہے یہ مادی ہے اب آپ کو میں جو ہے وہ نر دکھاتا ہوں اس کے ساتھ کا جو میں نے اس کے ساتھ لگایا ہوا ہے لیں دوستو یہ نر ہے جو اس مادی کے ساتھ لگایا ہے اور اس نر کا میں پر بڑا ریزلٹ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ بھی جو ہے کبوتر کے جوڑ بچے خاصے ہی باننا ہے ملتا کہ بلکل نہ ہونے کے برابر کھلے ہوئے ہیں کلر شلر آپ دیکھ لیں کبوتر کا کچھ لوگ اس کو کالے مو مولا کہہ لیتی ہیں کچھ لوگ ان کو شیخوں نے بھی کہہ دیتی ہیں ٹھیک ہے ویسے بسیکلی جو پرانے لہوری کبوتر ہیں وہ ہیں تو ان کو جب ان کے ساتھ ہم کراس دیتے ہیں تو آگے سے بڑی آرسترننگ چیز نکل دی ہے باقی کلر اس کا سارا جو ہے وہ ٹیڈی کبوتروں کا ٹھیک ہے جو ٹیڈی کبوتروں کا کلر ہے اب آپ کو میں اس کی آنکھ دکھاتا ہوں اور اس کبوتر کو اکسپلین کرتا ہوں آپ کو دیکھیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ اصل میں یہ چیز ہے کیا یہ دیکھیں یہ اس کبوتر کی آنکھ ہے جی اور اب آپ کو سمجھ بھی لگی ہوگی کہ میں نے یہ کراس کیا سوچ کے دیا ہے جو میرے سینئر دوست ہیں وہ سمجھ گی ہوں گے پوراں سے یہ دیکھیں جی یہ اس نرکی آنکھ ہے آنکھ میں نے بلکل یہاں پہ جو ہے وہ کلیر کر دی ہے آنکھ دیکھیں جی آنکھ کے رنگ آپ کو بالکل واضحہ نظر آئیں گے ایک رنگ دوسرے رنگ کے اندر کراس ہوتا نہیں نظر آئے گا لال زمین ہے اس کبوتر کی آنکھ کی اور اس کبوتر کا یہ کمال ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ جب ہم چھوڑتے ہیں تو دوسری تیسری پھرت میں ہی وہ ہم کو تائم دینا شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے ایک کبوتر کی آنکھ ہوگی اور اب میں آپ کو کبوتر کے پر دکھاتا ہوں یہ لے جی کبوتر کی سمیٹری آپ دیکھیں کبوتر سمیٹرا کتنا میرے اچھے ہاتھ میں ہوگا ہے تو یہ چیز بھی بڑے معنی رکھتی ہیں اور یہ دیکھیں گا یہ پر کیا بات ہے پر دیکھیں ماشاءاللہ بغل بڑی رک جا بغل بڑی پر دیکھ لیں پروں میں وہی کالی سلائیاں یہ دیکھ لیں ایک سائٹ کا پلہ یہ ہے دوسری سائٹ کا پلہ یہاں سے دیکھ لیں دعاق سے بھی دسمی باقی پر اچھی ہیں پروں کو پھر انشاءاللہ میں کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ اسپلین کروں گا کہ پروں میں ہم کیا چیزیں دیکھتے ہیں اور پر کے حوالے سے نووی دسمی برابر ہو تین پلیاں برابر ہو تیل دیکھ لیں جی سنگل پتہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ تیل ہے آپ کے سامنے ہی ہیں میں نے کوئی ہاتھ نہیں رکھے ہوئے کوئی سواری نہیں ہوئی باقی آپ کو میں اس کی ڈم بھی کھول کے دکھا دیتا ہوں یہ بیج میں ایک لنگوٹ ہے یہاں سے یہ ٹھیک ہے اور اب آپ کو میں اس کے پنجے دکھاتا ہوں یہ ہے اس کے بوتر کے پنجے ٹھیک ہے پریل دیکھ لیں آپ کو اس کو پرپائر کرتے زیادہ ٹانگو پہلتے نظر آرہے ہوں گی باقی اب جو ہے نا اس کو ذرا کیج میں چھوڑ کے مادی کے ساتھ تو آپ کو اس کا ذرا شوک کرواتا ہوں دیکھئے گا انچالا مزہ آئے گا لیں دوستو پورا پیر ہی آگیا تھا پھر سائیڈ بھی ہو گیا یہ نر یہ دیکھیں اور یہ مادی ہے یہ مادی ہے یہ مادی ہے جو کلر دیکھ لیں مادی کا صورتی دیکھ لیں اور یہ صرف رنگ نہیں ہے یہ اٹھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کہا کیج میں چھوڑ کے آپ کو جانا پوری بیوٹی نظر آنی چاہیے یہ مادی اب آپ کو نر دیکھاتا ہوں نر لیں دوستو یہ نر دیکھ لیں کتنا انچا کھڑا ہوتا مادی سے یہ نر میں نے اس مادی کے ساتھ لگایا یہ پورا پیر ہی آگیا وہ مادی ننڈے دی ہی ہمیں میرا خیال اوپر وہ دیکھیں دیکھیں مادی ننڈے دی ہی وہ دری دیکھیں بیٹھی گیا تو یہ کبوتر وہ مادی ننڈے دی ہوا ہے میں اس پیر کا بھی شوکر وہاں گا اپنی ویڈیو میں تو آپ نے بتانا ضرور ہے آپ کو ویڈیو کیسی لگیا اگر اچھی لگیا تو لائک کیجئے گا چینل تو نہیں ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آپ کا میری ویڈیو سنو اٹھکیشن ملسے گئے تینکیو ارما بور واتنگ سنو اٹھکیشن ملسے گئے